اسلام علیکم دوستو بغیر ڈی اے پی کاشتہ گندم یہ پلاڈ میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ فلیگ لیف آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا چھوڑا اس کا فیصلہ بات دو داراٹ بھی جائے ڈی اے پی کھات کر ایک دانہ میں نہیں ڈالا اس سے پہلے بھی میں ویلیو اپلوڈ کر چکا ہوں اس وقت گندم چھوٹی تھی گوب سے پہلے اب ماشاءاللہ سٹا نکال چکی ہے یہ پلاڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ فلیگ لیف بھی میں نے آپ کو دکھائے ہیں کس قدر چوڑا پتہ اس کا اور سٹے کا سائز بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ فیصلہ بات دو داراٹ بھی جائے یہ سٹے کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ جس پلاڈ کو ڈی اے بھی ڈالی کیا وہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دو پلاڈ نظر آ رہے ہیں ایک دائیں سیڈ پہ ہے ایک بائیں سیڈ پہ ہے یہ جو دائیں سیڈ پہ نظر آ رہا ہے اس کو ڈی اے پی نہیں ڈالی کی اور یہ جو بائیں سیڈ پہ نظر آ رہا ہے اس کو ڈی اے بھی خواد بھی ڈالی کی ہے اور جس طرح کسان پرانے طریقے کے مطابق ڈی اے پی ہیں دوسری خوادیں ڈالتے ہیں وہ ڈالی کی ہیں اس کو جدی تریقے کے مطابق جو ہے نا اس کی فاس فورس کی ضرورت کو پورا کیا گیا ہے اس کو ایک بیک جو ہے نا پہلے پانی پر سونا یوریا اور اس کے چھ سات دن بعد ایک زبردست اینگرو کا وہ بیک ڈالا ہے یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اس سے پہلے گندم چھوٹی تھی تو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اسی گندم کی اسی پلارڈ میں نے تھے گزر کر تو آپ کو ریزلٹ دکھایا تھا اب یہ مشاہ سٹے نکال چکی ہے تو یہ فرق آپ دیکھ سکتے ہیں بعد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کھاندے مہنگی ہیں تو جدید طریقے کے مطابق جو ہم اچھی فصل لے سکتے ہیں یہ بغیر ڈی اپ کے کاشتہ گندم نظر آ رہی ہے اور اس کو ڈی اپ ڈالی گئی ہے اس کے سٹوں کا بھی سائز آپ چیک کر لیں سٹوں کا سائز بھی قدرے چھوٹا ہے جس کو ڈی اپ ڈالی گئی ہے اور ساتھ روائی تھی کھاتے ہیں جو عام یوریا بھی ڈالی ہیں انہوں نے اور یہ بغیر ڈی اپ کاشتہ گندم ہے یہ پلارٹ دونوں سائیڈوں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں فلیگ لیف کا بھی میں نے سائز آپ کو دکھایا ہے یہ دیکھیں درہ جنڈا پتا فلیگ لیف کتنا ماشاءاللہ چوڑا ہے ڈی اپ کھات کے بغیر کاشتہ گندم ہے اور فلیگ لیف کا سائز آپ چیک کر سکتے ہیں ہیلتھی بھی ہے اور تندرس بھی چوڑا سائز بھی ہے یہ دونوں پلارٹ آپ کے سامنے ہیں یہ جو دائن سائیڈ والا ہے اس کو ڈی اپ کھات نہیں ڈالی اور جو ڈی اپ کھات ڈالی گئی ہے تو سٹے نکالنے کے بعد دونوں آپ دانہ لے رہی ہیں تو کلر کا ابھی تک آپ کے سامنے واضحہ فرق ہے فلیگ لیف کا بھی سائز کا فرق ہے اور کلر کا بھی فرق ہے یہ سر سبس گہری ہے اور اس کی رنگ تھوڑی سی پیلی ہے تو یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے آپ کو ریزلٹ دوبارہ دکھایا ہے کہ یہ ابھی تک اچھی سٹیج پر جا رہی ہے ماشاءاللہ یہ سٹے دیکھ سکتے ہیں بغیر ڈی اپی کاشت کی رہی ہے فیصلہ باد دوزار آٹھ بیس ہے یہ یہ دوستو فلیگ لیف کا سائز ہے دیکھیں چوڑا اور تندرس بھی ہے یہ والا اور گندم کا قدر بھی ہے اس ہر سبس قدرے گہر ہے اور یہ ڈی اپی والی ہے اور یہ بغیر ڈی اپی کاشت ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں جدید طریقہ پنائیں جدید طریقہ کے مطابق جانا فٹی لیزر پنا کر ہم اپنی پیداوار میں خاطر خاطر تار سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی